ہم نے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل اتوار کا دن تھا سپٹمبر ٹونٹی ٹو یہاں ہودی موڈی کے نام سے جو ہے ویڈیو آئے جس میں بتایا گیا کہ ہیوسٹن جو ٹیکساس کا جو شہر ہے وہاں پر 53 تاؤزن انڈینز گیادر ہوئے جس میں چند بھورا فیملی کے مسلم گی نظر آئے یہاں نرندر موڈی آیا اور ایک خابل انسان کی طرح بات تو نہیں کیا انڈلیش میں توٹی پوٹی انڈلیش بول رہا تھا وہ انڈین ایکسنٹ کے ساتھ جو بالکازبی ہاں انڈینز کی انڈلیش کی ایکسنٹ بتا کے مذہب اڑاتا تھا بالکازبی ہاں کامیڈین بڑا مشہور اب وہ خید میں ہے یا اس کے پر کیس ہے بالکازبی پہ لیکن انڈینز کا بڑا مذہب اڑاتا تھا ویسی انڈلیش جو ہے نرندر موڈی بولا سٹیڈیم کے اندر اور سب سے زیادہ تعریف ڈانل ٹرم کی کیا اور یہ بتایا کہ ڈانل ٹرم نے دوہزار سترہ میں اس کو تعریف کرایا تھا امریکن فیملی سے یعنی اس کی فیملی سے امریکن لوگوں سے اب یہ نرندر موڈی دوہزار ونیس میں کل کے خطاب میں کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو ڈانل ٹرم میری فیملی سے ملا رہا ہوں آپ دیکھو یہ کرشن ہے امریکن فیملی بلا یہ ہندو ہے انڈیا کا انڈین فیملی بلا اور خوران کہتا ہے کہ آدم فیملی دونوں بھی جاہل اس حساب سے کیونکہ ہم سب آدم سے پیدا ہوئے یہ اصل بات بھول کے یہ انڈیا بلا وہ اصل بات بھول کے امریکہ بلا دوسرا یہ ہے کہ اس نے اتنی تعریف کی ڈانل ٹرم کی جبکہ یہاں کے لیٹ شوز کامیڈی کے جتے بھی ہوتے ہیں اس میں ڈانل ٹرم کے پاس نالج نہیں ہے اس کا مزاق یہاں کے لیٹ شوز میں اڑا جاتا جبکہ ڈانل ٹرم کی تعریف نریندر موڈی اس واسطے کیا کہ یہاں انڈین آ بسے اب آپ اندازہ کرو ہیوسٹن ٹیکساس میں خالی فٹی تری تھاؤزن آئے جبکہ کافی بیزی رہتا ہے امریکہ میں انڈین بھی پیسے کے خاطر نیو جرسی میں کیلیفونیا میں شکاگو میں اس طرح سے کافی ہے اب یہ جو میجارٹی نریندر موڈی دکھایا اس کو یہ نہیں پتا کہ ڈانل ٹرم کمپیٹر کی جاب کے والوں کو کئی نکال دیا جو انڈیا ابھی چلے بھی گئے اس سے بڑا نقصان ہو گئے انڈینز کو یہاں خیر اب میں ایک اور اشارہ دیتا ہوں نریندر موڈی نے کہا کہ دنیا میں دو بڑے سکلر یا یہ کہہ لو کہ ڈیموکریسی والے جمہوریت والے دو ملک ہیں ایک امریکہ لارچ کنٹری دوسرا انڈیا لیکن یہ دو بھی اگر پاپولیشن کے ساب سے ملا لے تو نہ تو ریشیا نہ تو چینہ نہ تو کوریا نہ کوریا نہ ساؤت کوریا یہ سب سے بڑا دنیا کے اندر میجارٹی والا جو خدا کو نہیں مانتے اب یہ چھوٹی سی دنیا کا ہے نریندر موڈی جنرل نالج نہیں ہے ہندویزم کو بڑا سمجھتا اور وہ ہماخت سے جو ہے اپنے ڈانرل سمجھ سے ہاتھ ملا کے امریکہ کی گارہ جبکہ اندرہ گاندی رشیا کی گاتی تھی یا رشیا کی دوستی برحال جو کانگریس کیا اس کے اپوزیت کرنا ہے آر ایس ایس اور بی جے پی شیف صدق یہ رارڈیکل پارڈی ہیں ہندو کی اب یہ ایک اور بات اس میں یہ بتا دوں کہ یہاں ہی نے جمہوریت کی بات کر رہا دیموکرسی کی بات کر رہا ایکوالیٹی کی بات کر رہا سکلر کنٹری کی طرح بات کر رہا انڈیا کی جبکہ آمی شاہ بول رہا پورے نیشن کے اندر ہندی ہو اس کے بولنے کے بعد امیڈیٹلی کمل حسن اور کرلا سے اور جو ہے کرناٹا کا سے اور اندرپردیش سے کئی لوگوں نے خلاف نیشنل لینگویج ہندی کے آواز اٹھائے جس میں کمل حسن آگے تھا یہاں معلوم ہوگا آمی شاہ اور کمل اللہ حسن دو بھی ہندو ہے مل کے نہ رہ سکتے ہیں اللہ بتا رہا سب سے بڑی بات انسان مل کے نہ رہتا ہے انسان لڑ لے گا اور یہاں یہ بھی معلوم ہو گیا ہندویزم کا موڈی ہے کرسیان ڈی کا ڈانل ٹرمپ ہے دونوں مذہب کے اعتبار سے ایک نہیں ہے لیکن ایک دوسرے کا ہاتھ ملا کے چلنا چاہ رہے دنیا میں لیکن چھوٹی سی دنیا ہے اس کے بعد نہیں ملے گی دنیا آخرت ہے جس کے اندر یہ دو بھی جہنم میں چلے جائیں گے اب ایک اور بات منافق والی دل میں اور دماغ میں موڈی کے ہندو طوا ہے ہمیشہ کے دل میں اور دماغ میں ہندو طوا ہے زبان پہ یہ ابی بھی جو ہے دماغرسی اور جمہوریت کی بات کر رہا ہوں نرندر موڈی اندر سے پورا ہندو طوا لانے کے لیے پورے چال چل رہے ہیں جیسے سٹی کے نام بدل دیا جا رہے ہیں تاریخ مسلمانوں کی مٹا دینے چا رہے ہیں اور جو ہے اردو مسلمان حکومت کرے وقت نیشنل آگ ویج اردو تھی دلی سے لے کے ہم تو مدراز بولتے تھے اس زمانے میں چنائی مہاں تک اور پھر بریٹیش آیا انگلیش لائیا اور اب ہندو آ رہا تو ہندی لانا چاہ رہا ہوں جبکہ ہندی بالیوڈ میں جو آج تک بولی گئی 90% اردو گانے ہوتے 10% پجابی ہندی اور انگلیش ملا لے رہے ہیں اب بہت پہلے گانا آیا تھا تیلگو کا آج تیلگو مشورت یہ تیلگو لینگوج کا تھا تیلگو رہے ہیں کہ تیلگو کیا تم آگے یہ تیلگو کیا تیلگو نے کہا تیلگو کیا یہاں جو راجکپور کا ہٹ ہے تو جوران تو گجراتی نہ تو جو ہے آپ کو بھوچ پوری نہ تو آپ کو جو ہے وہاں پر دوسرے لینگویجز نہیں ملتے ہندی کا چلن صرف نارت میں ہے میں پہلے بتا دیا تھا کہ سوت میں نہیں ہوتا آج پروف ہے کمیل آسان آواز اٹھانے سے میں جتنے باتیں بولتا ہوں حق بولتا ہوں میرا بیٹا کہتا ہے تم جھوٹ مت بولو ویڈیوز میں اور مجھے جھوٹا سمجھتا میرا بیٹا میں اگر سے ایک بھی بات ذرا غلط بول دیا تو ایک دفعہ میں نے کہا بند مسجد سے آوازاری ازان کی جبکہ اللہ ولی اللہوں کے ہاتھ سے ایسے ایسے کرامتیں کرایا انڈیا میں آج بھی ہے میرے بیٹوں کو وہ پڑھو اور دیکھو بلا گئے وہ ویڈیوز درگاؤں کے تاکہ تم کو یہ ایمان آجائے اللہ پہ یہ اللہ کے دوست ہے یہ کرامتیں دکھائے اللہ کی مجد سے اللہ کی حکم سے اللہ کی مرضی سے تو اس طرح سے میں آپ کو یہاں دو پائنٹ بتا رہا ایک منافق جو ہے جمہوریت کی بات کر رہا موڈی یہ منافق ہے اور ہندی کی بات کر رہا ہمیشہ اور ہندو ہندو مل کے نہ رہتے کمل حسن اور ہمیشہ جیسے یہ بھی ایک نشانی ہے ہی انسان مل کے نہ رہتا منافق سامنے آیا ہمیشہ کے روپ میں یوگی کے روپ میں اور موڈی کے روپ میں منافق کو پہشانا ضروری ہے دل و دماغ میں اللہ نہیں ہوتا لیکن سامنے نبی صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعریف کرتے تھے اسلام کی اللہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانتے جیسا تو اللہ دلوں کے بھیج جانتا ہے اس وقت میں میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں بول رہا اللہ تعالیٰ یہ بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی ایک تو انسان مل کے نہ رہتا دوسرا انسان لڑ لے گا اب آپ دیکھیں گے یمن ایران اور سعودی یہ لڑ لینا چاہ رہے لیکن اللہ کرے کہ ان کے پاس امن و آمان آ جائے بات تو ہو رہی جو ہے امن کی کوشش ہو رہی ہے لیکن دوسری صورت جنگ کی بالکل نائنٹی پرسنٹ ہے کہاں کب لڑ لیتے گی بولے ساں تو یہ اللہ بتا رہا کہ انسان لڑ لے گا یمن ہو یا ایران ہو یا سعودی ہو یا مسلم سے نشانیاں میں دے رہا ہوں اب آپ کو ایک خاص نشانی بھی دیتا ہوں میرے ٹیکنالوجی کے حساب سے آپ دیکھیں گے آج ہر کوئی آپ کے سمارٹ فون کے اوپر جو ہے میسیج بھیجتا ہے ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کر رہا پیغام دے رہا یہاں تک کے ویڈیوز آپ کے طرف شیئر کر رہا یہ دنیا میں انسان بنایا سو چیز ہے اس واسے میں کہہ رہا ہوں چودہ سال سیتہ غیر تھی وہ راون کی تھی یا رام کی تھی نہ سوت والوں کو معلوم نہ اور یہاں کامنیکشن کا نہیں ہے سسٹم دوسرا یہ کہ آج انسان اپنے کنٹری میں بیٹھ کے دوسرے کنٹری کے اوپر وار کے میزائلز بھیج سکتا ہے یہ بات تمہارے کو جو ہے مہا بھارت کے اوپر میں اس طرح کی جنگ کی نہیں ملے گی وہ خدایں بورے وہ لوگوں نے کوئی استعمال ہی کیا انسان استعمال کر سکتا ہے ٹیکنالوجی سے وہ اپنی جگہ بیٹھ کے وہ دوسرے کنٹریز کو دیکھ سکتا ہے دوسری جگہ کیا ہے سمندر ہے یا دریہ ہے یا جنگل ہے ریگستان ہے پہاڑے ہیں وہ دیکھ کر انہیں جو ہے ٹارگٹ بنا کر جو ہے دو ہزار مال تک مار سکتا ہے وہ بنا لیا انسان انسان کا دماغ دیکھو اور ہندو بورا کے خدا ہے اور خدا جو ہے اسے ٹیکنالوجی ویپنز کی نے دیا اور خدا ہے کامنیکشن کا ایسا ٹیکنالوجی نے دیا سیتا رام جو جھوٹ بولتے ہیں انسان اب ایسا بھی گھر میں بیٹھا بھائے اب یہ ہماری بیلڈنگ ہے یہ 50 فلورز کی بینڈنگ ہے اور اس میں کیمرے لگا دیئے گئے سی سی کیمرے ایسا آفیسوں میں لگا دیئے گئے سٹریٹس پہ لگا دیئے گئے انسان کون کان کیسے ہے یہ معلوم کرنے کے تاریخیں آگے اور ہنمان پھر ترہ سیتا نہیں ملی یہ بھی ایک جوک ہے بہت بڑا میں آپ کو ٹیکنالوجی سے پروف کروں ہندویزم غلط ہے کرسٹینٹی غلط ہے اور اللہ کا دین حق ہے ایک ہتا نشانیاں دے کے مانا چاہتا ہوں میرے سے گناہ ہوتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے میرے گناہوں کو میری ہماخت کو میرے غرور کو اور میرے گالی گلوچ کو کل میری زبان سے گالی نکل گئی میں معافی فوراں مانگ لیا ابھی بھی مانگ رہاں اللہ سے میرے سے گناہ ہوتے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے میں مسلمان ہوں مسلمان مرنا چاہتا ہوں میرے پاس حق اللہ کا اسلام ہے اور میرے پاس حق قرآن ہے جو ہندو نے کتاب جو خدا نے دی کرسٹین کے خدا خدا نے کتاب نہیں دی اور اللہ میرا جو اسلام کا ہے نبی سلام کا ہے پیغمبروں کا ہے اس نے کتاب دے کے نشانیاں بتائی کہ اس نے ساری دنیا میں پیغمبر بھیجے آج پوری دنیا میں پیغمبروں کی جو ہے مزاریں مل رہی جیسے انڈیا کے اندر ایک ہی جگہ نو نبیوں کی مزاریں ہیں یہ بہت بڑی نشانی